میرے پیارے آقا سفل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ نے نماز میں کتنی حکمتیں رکھی ہیں اللہ رب العزت جل جلالہوں نے نماز میں کتنے فائدے رکھے ہیں میں آپ کو بتاؤں قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذینہوں تیس فلاتہیم خاشعون پہلا ہی ذکر نماز کا آرہا ہے کامیاب مومن ہو گیا کون مومن کامیاب ہوا جو نماز میں گڑ گڑاتے ہیں یا اللہ نماز میں گڑ گڑانے پر کامیابی کا مزدہ نماز میں گڑ گڑانے پر کامیابی کا پیغام پتہ یہ چلا یہ نماز کامیابی اور کامرانی کی سب سے بڑی کونجی ہے اے رسول آزم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں انبیاء کرام کی سوچ سب سے بڑی یہی تھی کہ ہمارا بیٹا کچھ بنے یا نہ بنے لیکن نمازی ضرور بن جائے اس کا سر بارگاہ سمدیت کے اندر ضرور چھکے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ ذرا سوچیں پیغمبر آزم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں سے کتنا پیار فرماتے بچوں پر کتنی شفقت فرماتے بچوں پر کتنے مہربان کہ مسلح امامت پر رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے اور پیچھے نماز پڑھنے والوں میں اگر بچے ہوتے اور بچوں کے رونے کی آواز مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کانوں سے جب ٹکراتی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر کر دیتے صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے نماز بڑی مختصر کر دی تو آقا فرماتے بچوں کے رونے کی آواز کی وجہ سے میں بیچین ہو گیا میں نے سوچا نماز مختصر کر دوں تاکہ ماں اپنے بچے کو چھپ کر آ دیں اور بچے کا رونہ بند ہو جائے جو رسول بچوں پر اتنے مشفق و مہربان ہیں وہی رسول کی زندگی کا معاملہ دیکھیں آقا فرماتے ہم نے بچوں کو بددعا مت دو اللہ اکبر جب بچہ بیرا روی کا شکار ہو جاتا ہے ماں باپ کا نافرمان ہو جاتا ہے ماں باپ کو ستانا شروع کر دیتا ہے تو ماں اور باپ ناراضگی کے شکار ہو کر بچوں کو بددعا دیتے ہیں آقا فرماتے ہیں بچوں کو بددعا مت دو اللہ اکبر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچوں کو چہرے پر نہ مارو رسول آزم نے بچوں کو مارنے کے لئے منع فرمایا پیغمبر آزم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو پیار کر رہے تھے ایک صحابی نے دور سے دیکھا ارز کرتے ہیں حضور کیا بچوں کو اس طریقے سے بھی پیار کرنا چاہیے سرکار نے فرمایا ہاں بچوں کو اس طریقے سے وہی پیار کرتا ہے جس کے دل کے اندر نرمی موجود ہو اللہ اکبر رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر بڑے مہربان تھے بچوں پر بڑے مشفق تھے بچوں کا بڑا خیال فرماتے تھے بچوں کے سلسلے میں فکر مند تھے چہرے پر مارنے کے لئے منع فرمایا بچوں پر پیار کرنے کا حکمتہ فرمایا لیکن آپ ذرا سوچو سوچو جو رسول آزم بچوں کا اتنا خیال فرماتے ہیں وہی پیغمبر آزم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ سات سال کا ہو تو اسے نماز کا حکم دو اور بچہ دس سال کا ہو جائے تو اسے سزا دے کر کہ نماز پڑھاؤ میں حیران ہو یا اللہ دس سال کے بچے پر نماز فرض نہیں ہوگی مار کر نماز سزا دے کر نماز نماز کے لئے آقل بالغ ہونا اور مسلمان ہونا ضروری ہے بچہ بالغ نہیں ہوا اور مار کر نماز کا حکم آئیے اس کو میں سمجھاتا ہوں بچلوں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ دس سال کا بچہ ہو جائے تو سرکار نے مار کر نماز کا حکم کیوں عطا فرمائے اس کی وضاحت بڑی اچھی انہوں نے فرمائی ارشاد فرماتے ہیں کہ بچہ جب دس سال کی عمر تک پہنچتا ہے تو خواہشات اس کے اندر جوش مارنی شروع ہو جاتی ہیں وہ بالغ ہونے کے قریب ہوتا ہے اس کے اندر ارمان انگڑائیاں لینا شروع کر دیتے ہیں تو جب بالغ ہونے سے پہلے تمنایں جوش جذبات اس کے اندر پیدا ہو رہے ہیں اس سے پہلے کہ وہ بالغ ہو تم اپنے بچے کو نماز کا پابند بنا دو اس لیے کہ بالغ ہونے کے بعد اس کے قدم بہک نہ جائیں اس لیے اس کو نماز کا پابند بنا دو بچہ اگر نماز کا پابند بن گیا تو قرآن کہتا اِنَّا سْوَلَا تَتَنْحَانِ الْفَاشَائِ وَالْمُنْكَرِ یہ بچے کو بچے کو نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دے گی اے رسولِ گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ آپ کا یا ہمارا بچہ اگر بے قراری کی زندگی گزار رہا ہے آپ کا یا ہمارا بچہ اسکول کے اندر ٹائم پر نہیں پہنچ رہا ماں کو ذرا دیکھیں باپ کو ذرا دیکھیں فیس بھرنے کے سلسلے میں بلکل ایلرٹ رہتے ہیں کہ نہیں اسکول کی فیس میں تاخر نہیں ہونی چاہیے ٹیوشن کے اندر کوئی ناغا نہیں ہونا چاہیے ہوم ورک کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے میں حیران ہوتا ہوں جب کبھی ماں کو دیکھتا ہوں صبح پانچ بجے چھ بجے اٹھ کر بچے کا ناشتہ تیار کر رہی ہیں بچے کے کپڑے آئرن کر رہی ہیں بچے کے جوتے پالش کر رہی ہیں بچے کا بستہ تیار کر رہی ہیں بچے کو تیار کر رہی ہیں بچے کو اٹھا رہی ہیں اور بچے کو اسکول بھیجنے کی فکر کر رہی ہیں میرے بچے کی اسکول مس نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ میرا بچہ پڑھے گا تو پڑھنے کے بعد معاشرے میں مقام حاصل کرے گا میرا بچہ پڑھ لکھ لے گا تو فاقہ کشی سے بچ جائے گا میرا بچہ پڑھ لکھ لے گا تو اپنی اولاد کی پروریش اچھی طریقے سے کرے گا آج کی ماں یہ فکر کرتی ہیں آج کا باپ یہ فکر کرتا ہے لیکن کتنے کھر ایسے ہیں جن گھروں کے اندر بچے کو صبح اٹھا کر ماں یہ کہتی ہو بیٹا پہلے سجدہ کر لے پہلے نماز پڑھ لے پہلے بارگاہ سمدیت میں سر جھکا لے اس کے بعد ساری چیزیں ہوں گی جتنا ہے تمام تم اسکول کے لیے کر رہے ہو جتنا ہے تمام دنیاوی تعلیم کے لیے کر رہے ہو اتنا ہے تمام تم نے سجدوں کے لیے کیوں نہیں کیا اتنا ہے تمام تم نے اپنے بچے کی نماز کے لیے کیوں نہیں کیا اے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں انبیاء اپنی اولاد کے لیے کیا فکر رکھتے تھے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کہتا ہے وہ اپنے اہل کو اپنے اہل و ایال کو نماز کا حکم دیتے تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی ایڑیوں سے زمزم نکل آیا اگر ان کو بھی فکر ہے تو اپنی اولاد کے لیے نماز کی فکر نظر آ رہی اپنی اولاد کے لیے نماز کی فکر نظر آ رہی ہے اے رسول گرامی وقال صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اپنے بچے کے پیٹ کی آنکھ کو بچھانے کے لیے اور اس کے مستقبل کی تابناکی کے لیے ہم ہزاروں روپے مہانہ خرچ کرتے ہیں ٹیوشن پر خرچ اسکول پر خرچ لباس پر خرچ پکنک پر خرچ فیشن پر خرچ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنا وقت آپ اپنے بچوں کے نماز کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ ماہیں کتنی خوش نصیب تھی جو اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنانے کے لیے انہیں لالش دیا کرتی تھی ان کی تمنہیں پوری کیا کرتی تھی ان کی زندگی سجدوں سے لبریز ہو اس کے لیے ماہیں کتنے حجتن کیا کرتی تھی بچوں کی تمنہ پوچھتی تھی بیٹے تمہیں کیا پسند ہے ہم تمہاری پسند کا خیال کریں گے تم رب کی بارگاہ میں سر چھکاؤ تم اللہ کی بارگاہ میں سر بس سجود ہو جاؤ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو آپ سر انبیاء کرام کی سوچ کو دیکھیں اور یہاں یہ بتا دوں حضرت آدم سے لے کر رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کی زندگی میں نماز رہی بلکہ حضور فرماتے ہیں اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں رکو اور سجود نہ ہو اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں رکو اور سجود نہیں